ہائے دوستوں میرا نام ہے پرسند کمار مشرا اور میں اہاں آپ سے بات کرنا چاہوں گا جا رسا ہندی بھانشہ کے بارے میں دراصل پر ایک سر ایسا کہا جاتا ہے کہ ہندی جو ہے وہ بھارت کی راج بھانشہ ہے نہ کہ بھارت کی راشتری بھانشہ اور دراصل پر یہ بات کچھ حد تک صحیح بھی ہے کہ ہندی دیش کی راشتر بھانشہ نہیں ہے کیونکہ راشتر بھانشہ وہ بھانشہ ہوتی ہے جو دراصل پر کسی دیش کے سبھی لوگوں کی سانسکرٹک بہچان کو عبیویقت کرتی ہے جبکہ راج بھانشہ وہ بھانشہ ہوتی ہے جو کی دراصل پر سرکاری کام کاج کی بھانشہ ہوتی ہے ارثات جو دیش کا سارا کام کاج ہے اور یا کی راج کا سارا کام کاج ہے وہ سب کچھ اس راج بھانشہ میں کیا جائے گا جیسا کہ دیکھا جائے مدھ پودیش کی راج بھانشہ ہندی ہے تو مدھ پودیش کا لگت لگت سارا کام کاج جو سرکاری کام کاج ہوگا وہ ہندی میں کیا جائے گا جبکہ تمیل نادو کی راج بھانشہ تمیل ہے تو وہاں پر سارا کام کاج تمیل بھانشہ میں کیا جائے گا لیکن دو راجیوں کے پیچ جو کوئی بھی سمواد ہوگا کمیونکیشن ہوگا وہ دراصل پر اس بات پر نربھر کرے گا کہ وہ راج کس بھانشہ کو مہد پودیتے ہیں یعنی کہ یہ افشک نہیں ہے کہ تمیل اگر تمیل نادو اگر آندھ پودیش سے سمواد کرنا چاہے تو تمیل کا پریوک کرے دراصل پر اس کو ایسی بھانشہ کا پریوک کرنا پڑے گا جس کے لیے تمیل نادو اور آندھ پودیش دونوں ہی راجی ہوں تو عام طور پر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ان راجیوں کے بھی جو سمواد ہوتا ہے وہ انگریجی میں ہوتا ہے لیکن جیسے مدھ پودیش اور تفدیش کے بھی جو سمواد ہوگا وہ عام طور پر کئی بار ہندی میں ہوتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو کیند اور راجیوں کے بھی جو سمواد ہوتا ہے تو وہ عام طور پر اگر ہندی بھانشی راج ہیں یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس آدھار پر راجیوں کو تین کٹیگریز میں تین ورگوں میں بھاجت کیا گیا ہے جہاں پر پہلے اس پرکار کے راجے ہیں جن کا کیندر کے ساتھ جو سمواد ہے جو کمیونکیشن ہے وہ ہندے میں ہوگا دوسرے اس پرکار کے راجے ہیں جن کا کیندر کے ساتھ سمواد ہندے یا انگریجی میں ہو سکتا ہے اور تیسرے اس پرکار کے راجے ہیں جن کا کیندر کے ساتھ سمواد صرف اور صرف انگریجی میں ہوگا تو یہ آپ راج بھانشاہ ادنیہ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا راج جے کس ورگ میں آتا ہے تو یہاں پر میں آپ کو یہی بتانا چاہتا تھا کہ دراصل پہ کسی بھی دیش کی راج بھانشاہ اور راشتر بھانشاہ میں کیا انتر ہوتا ہے حالانکہ جیسا کہ آپ دیکھئے کہ اگر آپ چین جائیں گے تو چین میں ایک بھانشاہ ہے مندارین جسے کہ وہاں کی راج بھانشاہ اور راشتر بھانشاہ دونے گوشت کر دیا گیا ہے دراصل سچائی یہ ہے کہ جو مندارین بھانشاہ ہے اسے چین کے سب ہی لوگ نہیں بول پاتے ہیں کیونکہ چین ایک بہت بڑا دیش ہے اور وہاں پر بھی بھانشاہی بیتہ لگ بھگ بیسی ہے جیسے کہ بھارت میں ہے کیونکہ چین میں کینٹونیز ہے اس کے علاوہ دبتی ہے اور اس کے علاوہ کئی ساری انشتری بھانشائیں بھی ہیں جنہیں کی چینی جو مندارین بھانشاہ ہے ان سے ان کا کوئی بہت سیدھا سمبن نہیں ہے اور ان کو بولنے والے آوشک نہیں ہے کی مندارین بھانشاہ کو جانتے ہو لیکن چونکہ چین میں جو بھانشی سمبوں ہیں وہ مندارین سمبوں ہیں اور انہوں نے یہ بات خوشت کر دی ہے کہ جو مندارین ہوگی وہی چین کی راج بھانشاہ بھی ہوگی اور وہی چین کی راشتر بھانشاہ بھی ہوگی تو اس پرکار سے چین میں سرکاری کامکاش کی بھانشاہ اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی سانسکرتک ابیوکٹ کی پہچان کی بھانشاہ دونوں یا مندارین ہو چکی ہے لیکن بھارت میں جو ہے وہ سرکاری کامکاش کی بھانشاہ ہندی یا انگریجی ہے اگر کے اندر کے اس طرح پر دیکھا جائے تو لیکن سانسکرتک پہچان کی جو راشتری بھانشاہ ہے وہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے نہ وہ ہندی ہے نہ انگریجی ہے اور نہ کوئی اور بھانشا تیر طرح سے راشتری بھانشاہ کا کوئی بھی کنسپٹ کوئی بھی عوضہارنہ بھارت میں اب تک نہیں ہے